موسیقی اوہ تینا ہمارے گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ لہور میں تو ان کو حکم ہوا تھا عثمان حارونی رحمت اللہ کی طرف سے کہ لاہور جاؤ تو وہاں آکے انہوں نے ڈیرہ ڈال لیا ایک وہاں ہندو رہتا تھا پندت ساہر لاہور کے سب لوگ دودھ ان کے پاس لے جائے کرتے تھے اور جو نہیں لی جاتا تو اس کی بہنسوں کا دودھ بند ہو جاتا تھا تو ایک دفعہ ایک بی بی دودھ لے جا رہی تھی تو حضرت نے کہا کہ بی بی یہ دودھ کھانے جا رہی ہے کہا میں وہ پندت کو دینے جا رہا ہوں کہا آج مجھے دے دو کہا بچہ تُو درویش آدمی تجھے دوں گی تو میرے پینسوں کا دودھ ختم ہو جائے کہا بی بی آج مجھے دے دو میں فقیر بندہ ہوں درویش بندہ ہوں اللہ تیری مدد کرے گا تو اس کو رحم آیا اس نے دودھ ان کو دیا انہوں نے راوی کے دریا میں بہا دیا راوی کی کنارے لہو رہتا تھا وہ سر پیٹ پیٹ دی یہ کیا بنا انہوں نے کہا اللہ خیرہ کرے گا خیرہ وہ گئی تو دودھ پہلے سے تین گناہ زیادہ ہو گئے اس نے اس کو بتایا اس کو بتایا آہستہ 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 سارا دودھ ادھرانا شروع ہو گئے وہ دریا میں ڈال دیں اور ان کے دودھ زیادہ ہو جائے تو پندت کو چڑ گئی بن گئے تو میری ساری کمائی گئی وہ ان کے پاس پہنچے کہ کوئی اپنی طاقت دکھا کہ میں درویش آدمی میرے پاس کیا طاقت کہ پھر میری دیکھ انہوں نے کہا جب توں دکھا اب اس نے کبھی کچھ دکھا ہے کبھی کچھ دکھا ہے کبھی دکھا ہے آخر میں وہ ہوا میں اڑ گیا جب وہ ہوا میں اڑا تو انہوں نے کہہ لیا بے انہوں نے بلی تیار ہو جائے امنا جوتا اتار کے پیچھے پھینکا اترو ٹھا 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 تو ہواوں میں تو جدوگر بھی اڑ جاتے ہیں پیرسائی ہوا میں اڑ گئے پیرسائی نے مسلح دریا پر بچھا دیا دریا میں مشلیں بھی چل رہے ہیں ہوا میں پرندے بھی اڑ رہے ہیں میرے نبی کا غلام بن کے چلنا سب سے بڑی ولایت میرے نبی کی نوکری کر کے چلنا سب سے بڑی سب سے بڑی ولایت ہے تو اگر آپ کو آپ نیکی کر کے خوش ہو رہے ہیں گناہ کر کے افسوس کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایمان کا وہ لیول موجود ہے جو اللہ چاہتا ہے